اب جو حکومت کی طرف سے لگوائی جا رہی ہیں وہ نو بیماریاں ہیں پیدائش پہ جو ہے وہ بی سی جی جو ٹوبرکلوسز کے اگینسٹ ہے اور پولیو کے قطرے دیے جاتے ہیں پھر چھے ہفتے کی عمر میں دس ہفتے کی عمر میں اور چودہ ہفتے کی عمر میں ساتھ بیماریوں کے ٹیکے یا قطرے پہ لائے جاتے ہیں اور وہ ہے پولیو ہے ڈیفتھیریہ ہے پرٹسز ہے ٹیٹنس ہے ہیپٹائٹس بی ہے نیمونیا ہے اور مننجائٹس یعنی گردن توڑ بخار کی ویکسین ہے پھر نو مہینے اور بارہ مہینے کی عمر میں میزلز یعنی خسرہ کے اگینسٹ جو ہیں وہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں تو یہ نو بیماریاں ہیں جو بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ لوگوں کو اویلیبل ہیں اپنے قریبی مرکز سے جا کے لگوائیں جبکہ جو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی جا رہی ہیں لیکن مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ ہیپٹائٹس اے ہے پھر یہ چکن پاکس کی ویکسین ہے پھر یہ ہیپٹائٹس اے ہے ٹائفائڈ ہے چکن پاکس ہے انفلوینزا ہے یہ میزلز مامس اور روبیلہ کی یہ کمبائنڈ ویکسین جو آتی ہے ایم ایم آر کے نام سے وہ اویلیبل ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے روٹارکس وائرس کی جو ویکسین ہے روٹا وائرس کی جو کہ بچوں میں دست یا ڈائریا کاؤز کرتا ہے اس کی ویکسین اویلیبل ہے جو دو ڈوزز جو ہیں وہ پلائی جاتی ہیں دو مہنے اور چار مہنے کی عمر میں اس کے علاوہ سپیشلی لڑکیوں کے لیے ایک ایچ پی وی ہیومن پیپیلومہ وائرس ویکسین جو ہے جو ان کو سروائیکل کینسر سے بچاتی ہیں اگرچہ یہ دونوں میل اور فیمیل کو لگائی جا سکتی ہیں یہ لڑکیوں کے لیے یا خواتین کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ویکسین ہے کہ اس سے یہ سروائیکل کینسر سے ان کی بچت ہو جاتی ہے یہ تین ٹیکے لگوانے سے اچھا ڈاکٹ صاحب اے دساؤں کے حکومت جیڑی ہے وہ کتنی تکیڑی کیڑی ویکسین جیڑی ہے وہ مفت پیسہ کو دین دی ہے وہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا نا جی کہ نو بیماریوں کی ویکسینز ہیں جو ای پی آئی پروگرام کے تحت ایکسپینڈڈ پروگرام آن ایمیونیزیشن ڈبلیو ایچو کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کمبائنڈ وینچر کے طور پر یہ مفت آویلیبل ہیں اور وہ ہے بی سی جی ٹوبرکلوسز کے خلاف پھر پولیو پھر ڈیفتیریہ ہے جو تشنج جس کو خناک کہتے ہیں پھر پرٹسز ہے جس کو کالی کھانسی کہتے ہیں پھر ٹیٹنس ہے جس کو تشنج کہا جاتا ہے پھر ہیپٹائٹس بی ہے جس کو عرفیام میں کالا یرکام کہا جاتا ہے پھر یہ ہیپ ہے ہیمافیلس انفلنزی ٹائی بی کی ویکسین جو کہ مننجائٹس یعنی گردن توڑ بخار اور یہ نیمونیا کاوز کرتا ہے پھر ابھی سال دو پہلے جو ہے یہ نیوموکاکل ویکسین جو ہے نیمونیا اور مننجائٹس کی اگینس جو ہے یہ ایڈ کی گئی ہے اور پھر نائنٹھ نمبر پہ جو آتی ہے جو نو مننے اور بارہ مننے پہ دی جاتی ہے وہ میزلز ہے خسرہ کی ویکسین تو یہ نو بیماریوں کی ویکسین بلکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ پبلک کے لیے اویلیبل ہے میں تھوڑا سا اسی میں شامل کر دوں جو آسانیو آدھیں نو بیماری ہیں ڈاکٹر سبجیو میٹسین دے پہ ہن بلکل مفت دیندی پہ یہ مفت دا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے جو بچیں والاں 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 سے تھے مفت تھے مگر گورنمنٹ ہی دے پیسے دیندی پہ یہ اور پیسے کو معمولی کا ہی نہیں تو ساں یہ دیکھو اگر ایو بال کو اگر والدین ایو بال کو گھن کے ونجن کے پرائیویٹ ڈاکٹر دے کور جڑے دے پہ ایسن اتھاں اگر خرید کے ایو برکسین اگر استعمال کرنا چاہمان تو ان دی جڑی قیمت ہے وہ قیمت چلی بہن دی یہ تقریباً ڈاہ ہزار دے کاری بھی ایک دفاہ ہون جی میں ڈاکٹر ساپ ڈسین دے پہ ہن ایک دفاہ چل لکسی چی ہفتے تے دو جی دفاہ ڈاہ ہفتے تے لکسی تری جی دفاہ لکسی چودہ ہفتے تے لکسی ہون ترائے دفاہ تساں گنگی نو ایک ہوا حساب لاغ ہننو اگر ایو آٹھ ہزار ہی لاغ ہننو دے قیمت آٹھ ہزار تے آٹھ ہزار تے آٹھ ہزار یہ چووی ہزار یہ بانے میں دا ہے صرف یہ ترائے ٹیکی آنڈا ترائے ٹیکی آنڈا مطلب ترائے دفاہ جاڈ ٹیکی ہر دفاہ ٹیکی ساتھ ٹیکی لگ سن نا اچھا یہ تو پہلے بی سی جی جڑے ٹی بی دا ٹیکی وہ پہلے لگ دے ہون دے قیمتی ہے بعدہ جی میں ڈسین دے پہن خسرے دا وہ ٹیکی ہی ہے وہ ڈوٹی کے اوے لگ سن ہون صرف یہ نا دے قیمت قیمت جڑی ہے اگر سو ٹیکی دے قیمت کو ڈیکھوں تو تقریم پنجی تو تری ہزار روپے دا ٹیکی ہیں جڑے بچے بالا کو مفت لگ دے پہنے یعنی کہ گارمنٹ جڑیوں کتنا خیال کریں دی پہیے بالا دا لیکن مسئلہ ہنے والے ویکسین دا کھا ہی نہیں مسئلہ ہے لوا من دا لوا من دا تو اساں یہاں گال ہی میں لے اساں شیئر کریں دے پہنے جو والدین کو یہ چاہید ہے جو اپنے بالا کو اجنی اڈا بے مانے جو مفت آکھن کو مفت ہے مگر مفت دا مطلب یہ چھوٹا موٹا کائنی یہاں تری ہزار دا نسخہ ہے دو جے لفظہ چیئے یہاں سمجھ گئی نو یعنی کہ صرف والدین نے گھار تو نکل کے تے ہسپتال تاک بانجن ہے بس اتنی جی گال ہے اور تری ہزار پہ انہوں کے میلے ویسن سو یہاں سمجھ گئی نو اور اگر ڈاکٹرکل ویسن تے خرچہ جڑا ہے اندھی فیسی تے ڈیو نہیں پوسی انکہ تے شامل کرو نا کتھوں کی فیسی کا ڈیو نہیں پوسی ناظرین بیلا ہویا بریک دا تے ہزار ہونیا بریک تو باد ویلکم بیک ناظرین ہاں ڈاکٹر صاحب اساں گال کریں دے پہنے ہاں سے حفاظ تی ٹیکیں دے بارچ اے میں کوئی دساؤ کہ بھئی ناظرین نو بھی کہ بھئی حفاظ تی ٹیکیں دے فید ہے کین حفاظ تی ٹیکیں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے جو ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس خاص بیماری سے آپ کی بچت ہو جاتی ہے وہ بیماری جو ہے وہ آپ کو لگنے کے چانسز تقریبا نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں اب یہ تو ڈائریکٹ فائدہ ہے آپ بیماری سے بچ گئے آپ کا جو بیماری کے دوران آپ کا جو صحت کا نقصان ہونے ہیں وہ اس سے آپ بچ گئے اب کچھ انڈائریکٹ فائدے بھی ہیں کہ جب بچہ بیمار ہوگا وہ سکول سے ایپسنٹ ہوگا اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا اس کی جو ہے وہ گھر میں ہوگا تو اس کی نیند کا حرج ہوگا گھر دیکھتے تو پریشانیاب ایسی نا ڈاکٹر صاحب جی جی بالکل پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیماری دوسروں کو بھی کمیونیکیٹ ہونی ہے جو گھر میں دوسرے بچے ہیں ان کو بھی لگے گی تو اس سے بچت ہو جائے گی تیسری جو آپ کی جو فائدہ ہے جو وہ یہ ہے کہ جب بچے کو بیماری ہونی ہے اب دیکھیں خدا نہ خاصہ خسرا ہو جاتا ہے تو اس وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہسپتال کے پاس میں لے کے جانا وہاں بھی آپ کا خرچہ ہونا ہے تو آپ کی اس خرچے سے بچت ہو جائے گی سو تین مین فائدہ ایک جو آپ بیماری سے بچ رہے ہیں دوسرا آپ کی جو سکول میں آپ کو پرابلم ہونی ہے آپ نے بڑھائی میں پیچھے رہ جانا ہے اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی بیماری کی بچت تیسرا جو ہے وہ اس کے علاج پر جو آپ کا خرچہ ہونا ہے اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی خانجی دیار صاحب اے ڈا ساو کہ کیا جڑا اے ایساں حفاظیٹی کے لائے دین بچے ہیں انہوں نے سائیڈ ایفیکٹس کے ہیں سائیڈ ایفیکٹس جو میں ہر شئی دنیا دے بچے سو فیصے دیکھ اللہ دی ذات باقی ہر شئی جڑی ہے انہوں نے بچے کوج نہ کوج جمع تفریق تھی بیندی یہ واسطے سب تو بڑا سائیڈ ایفیکٹس ہیں انہوں نے بچے ساریاں بچے جتنی ویکسین ہیں ڈا تے اوہ نو تے اوہ ہن جڑی گورنمنٹ اس جڑی گورنمنٹ مہیا کریں دی پہئی ہے انہوں نے علاوہ ویکسین ہی ہیں مارکر دے بچے میں ڈا سا پہلے دس آیا ہے تے انہوں نے سب تو ہیک تے گال جڑی ہے وڈا سائیڈ ایفیکٹس سمجھ گئی نو جو انہوں نے کوئی ویکسین ہی یوں جی کہیں جڑی سو فیصد ہوئے اچھا ہر ویکسین دے بچے تھوڑا امکان تھوڑا جہے جتنی مطلوبہ جو قوت مدافع تھے وہ پیدا کائناہ ہو سی یہ ہکتے یہ ہے جو انہوں نے سو فیصد بچے ہیں کو یقین ہی کہیں نہیں کوئی بچے ہی میں رہ سکتے ہیں جو نہ تھی ہوئے یعنی یہ ممکن ہے جو بچے کو کئی ویکسین ہوئے اور انہوں نے باوجودی بیماری یہ پولی تو کترے پلائے بان جن واتی پولی ہوئے ٹھیک ہے نا ایک تے یہ گال ہے دو جی گال ہے ہر ویکسین دے حساب نہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے سائی ڈیفیکٹ ہر ویکسین دے مختلف ہیں مثلاً اگر جی میں استعمال کریں گے پہلی ویکسین دے گال سا کریں گے ٹی بی دی ویکسین جڑی ہے وہ ٹھیک ہے لگ دائے تھا بچے ہیں دے بالہ دے مجھے بچے ہیں بالہ کو ٹھیک ہے تو وجہ تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو حفاظت تھی وین دی لیکن بعض بالہ کو ہی میں تھی انہوں نے بغیل اچھ وہ سارے گلٹیاں باندے ہیں گلٹیاں باندے ہیں جراسیم اتھا ہوں انہوں کو رستہ ملوئے دا داخل تھی وین دے انہوں نے وجہ تو اتھا مکامی جاتے سوزش تھی سکتے ہیں بخار آسکتے ہیں بخاری تھی سکتے ہیں اور بہوں گھٹ ہے صحیح لیکن بہوں گھٹ یوں ہی تھی سکتے ہیں جو بعض جڑے جنہیں گلٹیاں باندے ہیں وہ گلٹیاں دی بجے گلٹیاں باندے ہیں جراسیم دی وجہ تو انہوں نے حفاظت دی وجہ تو اچھا اچھا وہ کئی میں لے بعض جراسیم اتھا ہوں اگر نکل کے اگے چلا بنجے پھے پھڑے ہیں بچ اتھا ہوں ان دی وجہ تو پھے پھڑے ہیں کوئی انفیکشن اتھا پہنچ سکتے ہیں یہ ہے ٹی بی دے ہے حفاظت دینا ہوں باقی جو میں ویکسین ہیں پولیو دے کترے ہیں جو آج کلی میں ہے جو پولیو دے کترے ہوں میں محفوظ ہیں لیکن جو میں سے پہلے گاہ پاندے ہیں ڈالاک وی لاکھ دے بچ ہیک امکان ہے کترے دی وجہ تو ہی پولیو تھی سکتے ہیں